ہوم ورک ہے پندرہ ستمبر دو جاری کس کا کھکشہ ہے گیارہ وشہ ہے ہندی اے نیواری ہے ادھیا ایفتار سنگھ پاش پاک دو ہندی اے نیواری کا ہوم ورک ابھی کھکشہ گیارہ کا ہم حل کریں گے چینل کو سبسکرائب کرلو سب سے پہلے تو تو شروع کرتے ہیں ہم ایک ایک کر کے اس ہوم ورک کے سبی پرشنوں کا سب سے پہلا پرشن ہے کوی دوارہ رچت کن ہی دو رچناوں کے شرشک لکھئے تو کوی دارہ رچت میں نے کئی رچنایں آپ کو بتا دی ہے جیسے لوہ کتھا، اڑدے باجا مگر، ساڑے سمیہ بچ اور لڑیں گے ساتھی یہ پنجابی میں ہے لہو ہے کی تب ہی گاتا ہے بیچ کا راستہ نہیں ہوتا یہ ہے ہندی اے نواد تو یہ پہلے پرشن کا اتر ہو گیا ہے دوسرا پرشن جو ہے وہ ہے کوی کے سپنوں کا مر جانا سے کیا آشائے ہے تو دوسرے پرشن کا اتر ہے سپنوں کا مر جانا سے آشائے ہے جیون کی چھوڑا کانکشاؤں کا سماپت ہو جانا یعنی کی کامنا وحیر ہو جانا مطلب آنکھوں میں بھاوی جیون ہے اس سے سمبندت کوئی سنہرہ سپنا نہیں ہونا سپنوں کا مر جانا کہلاتا ہے تیسرا پرشن دیکھئے کوی نے کون سی رات کو سب سے خطرناک بتایا ہے تو تیسرے پرشن کا اتر ہے کوی جو پاش ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیراشہ روپی گھنگور رات جو جندہ روح کے آسمانوں پر ڈلتی ہے ارثات جو جیویت آتماؤں کے آکاش میں گھرا کرتی ہے اور نیرچسا کا پرتیک ہوتی ہے ایسی رات سب سے ادھیک خطرناک ہوتی ہے اس کا اتر آپ اتنا ہی لکھ سکتے ہیں اور لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ کوی کہتے ہیں کہ لوگوں کو اتنا بھے بیت کر دیا جاتا ہے کہ ان کے اندر علو اور گدر کی طرح بھے چپکا رہتا ہے جو بھے انہیں کبھی نیراشہ پن اور اداسی پن سے ابرنے ہی نہیں دیتا یہاں تک کی ڈرے ہوئے لوگ اندھیرے یکت اپنے اپنے دروازوں اور چوگاٹوں کے بار جانے کی کلپنا تک بھی نہیں کر پاتے کوی کی نظروں میں سب سے خطرناک رات ہی ایسی رات ہوتی ہے اگلا پرشن ہے پرشن سنکھیا چار آتما کا سورج کس دشا میں ڈوبتا ہے تو چوتھے پرشن کا اتر ہے آتما کا سورج آتما روپی جو سورج ہے وہ غلط کام کرنے والی دشا میں ڈوب جاتا ہے یعنی کبھی کہتا ہے وہ ہے دشا روپی غلط کام سب سے خطرناک ہے جسے کرنے میں آتما روپی سورج ڈوب جائے لوگوں کو اچھے بھورے میں فرق کا احساس نہیں رہ جاتا کبھی کہتا ہے کہ سب سے خطرناک دشا ہے جس میں آتما کا سورج ڈوب جاتا ہے ایسی استیتی میں ویقتی اپنے اندر کی آواز کو نہیں سنتا اور اس کی موردہ جیسی استیتی میں ہمیں کہیں کوئی پربھاو چھوڑ جائے تو یہ استیتی بھی خطرناک ہوتی ہے ایسے لوگوں میں دھوب کی کرنوں سے آشہ اتپن بھی ہو تو مرد پرائی ہی ہوتی ہے جو اپنے شریر روپی پورو دشا میں چھپ کر اسے لہو لہان کرتی ہے کبھی کہنا چاہتا ہے کہ انیائے کو سینائی لوگوں نے اپنی نیتی مان لیا ہے تھوڑا سمجھانے کے لیے آگے بھی بتایا ہے کہ اس طرح ہمارے گلت کاریوں کا پربھاو مردہ روپی دوب کے سمان ہوتا ہے جو کی کبھی کی نظروں میں سب سے خطرناک ہے کبھی کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے کی گئی امیدیں مردہ دوب کے سمان ہوتی ہے جو سوہم کو ہی چکشمی کرتی ہے یہ نیچے والے لائنیں آپ نہیں لکھیں تو بھی چلے گا کیونکہ شورٹ میں اتر آپ کو اگر لکھنا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں اوپر کی پرمکلائی نے جو ہے پانچوہ اور انتیم پرشنے کی کونسی آنکھ سب سے خطرناک ہوتی ہے تو پانچوہ پرشنے کا اتر ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کبھی کہتا ہے کہ وہیں آنکھ بہت خطرناک ہوتی ہے سب سے خطرناک ہوتی ہے جو اپنے سامنے ہو رہے انیائے کو سمیدن شنیا ہو کر ویسے دیکھتی رہتی ہے جیسے وہیں جمی ہوئی برف ہو ارتات سب سے خطرناک ویچ اتنا شنیا آنکھیں ہوتی ہے جو اپنے سامنے ہو رہے انیائے کو چپ چاپ سہن کر لیتی ہے مانو جیسے وہیں آنکھیں جمی برف کے سمان ہو جس کی نظر اس سنسان میں پیار سے چومنا بھول جاتی ہے ارتات جس نظر سے پریم و سندری کی باونا سماپ تو جاتی ہے اور ہر وستو کو گھرنا سے دیکھتی ہے وہیں نظر خطرناک ہو جاتی ہے ان آنکھوں میں ایرشہ اور گھرنا کی بھاونا پسری ہوئی ہے ایسی آنکھیں سوارت میں ڈوب کر اندھی ہو جاتی ہے تحت اسی لوگی دنیا کی طرف ڈھل جاتی ہے وہ آنکھیں یعنی کی لوگ وہ آنکھیں جو دینکریہ کلاپوں میں سمیدن ہنتہ کے ساتھ بٹکتی رہتے ہیں جس کا کوئی لکشہ نہیں ہوتا اور لکشہ ہینو کر اپنی دنچریہ پورا کرتی ہے ایسی آنکھیں خطرناک ہوتی ہے آپ شورٹ میں لکھنا چاہیں تو اتنا اتر لکھ سکتے ہیں نہیں تو پورا لکھتے ہیں تو آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا تو اس طرح سے ہومورک سماپت ہوتا ہے دھنیواد